موسیقی نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزیانا نیوز مہدی پکڑے جک آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بڑھ کی پرموک خبروں کی طرف بہت سارے قیات ہو ایوام وشلیشنوں کے بعد آخر نگرپالی کا رادوگڑ کا نتیجہ آج جن سامانے کے سامنے آ ہی گیا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کانگریس نے نگرپالی کا دیکھش پت پر اپنا کبجہ حاصل کیا چناؤ شروع میں دیکھنے میں بڑا ہی روچک لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس بار باجی پلٹ جائے لوگوں کے روجان ایوام کئی لوگوں کے چناؤ پرگیا میں بھاگ نہ لینے کا فیصلہ کئی طرح کی آشنکہ ویکت کر رہا تھا یہ چناؤ ہر معاملے میں اس لیے بھی ویشش تھا کیونکہ پہلی بار یہ چناؤ پوری موکھ منتری ایوام کانگریس مہنسہ چیپ کے بینہ لڑا گیا ان کے چھوٹے بھائی لکشمن سنگھ کی ناراضگی کی افوائیں بھی چناؤ کی سرگرمی دے رہی تھی بڑے بڑے بھاچپا کے دگج رادوگر نگرپالی کا میں اپنی پارٹی کے پرچار کرنے کے لیے پہنچے لیکن سب دھرے کے دھرے رہ گئے لیزیانہ سب سے پہلے یہ بتا چکا تھا کہ اس بار چناؤ میں بھاچپا کو کیور چار سے چھ سیٹے ہی ملیں گی اور آج چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد ہماری اس بات پر مہر بھی لگ گئی جب بھاچپا کیول چار وارڈوں میں ہی سمٹ کر رہ گئی کانگریس کو بیس وارڈوں میں فتحہ آسیل ہوئی وہیں ادکشپت کے لیے چار امیدواروں میں سے نردلی امیدوار ڈیتو انیمیش بھارگپ کو کیور 780 وٹ ہی ملے وہیں نردلی پرچیاشی شمیم بانو اشلم شیر خان کو کیور 313 وٹوں میں ہی سنتوشت ہونا پڑا بھاچپا کی پرچیاشی مایا دیوی ایوی نو دگروال کو 12,033 وٹ ہی ملے وہیں سب سے کم امیدو کی ادکشپت پرچیاشی آرتی مہندر شرما کو 17,613 وٹ راگوگڑ کی جنتہ نے دیے اور انہیں نگرپالی کا ادکش کی کرسی سوم دی راگوگڑ نگرپالی کا چناؤں میں کہیں نہ کہیں بحیشکار کا اثر بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں اگر وارکرمانگ 4 کی بات کریں تو کانگریس کے پرچیاشی مہندر سنگھ نے بھاچپا کے دگت پرچیاشی گوپال پڑوا کو کیول 3 منتوں سے مات دی جبکہ بحیشکار والے نوٹا بٹن کی بات کریں تو وہ کیول 4 بار دوائے گیا یعنی اگر نوٹا کہیں نہ کہیں گوپال پڑوا کے پکش میں جاتا تو یہ چناؤں گوپال پڑوا جیت سکتے تھے نتیجے آنے کے بعد اسطانی ویدائق جیر وردن سنگھ راگوگڑ پہنچے اور وہاں پر پترکاروں سے روبرو ہو کر راگوگڑ کی عوام کو دھنیواد پریشت بھی کیا موسیقی چناؤں ہی سال میں ہی چناؤں ہوئے ہیں اسے اس پر دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنتہ کا رجان اب کانگریس پارٹی کی طرف آرہا ہے پورے مدی پردیش میں اگر پورے پردیش میں جو نگل نکایا چناؤں ہوئے ہیں ان میں بھی عدیتر جیت کانگریس کو ملی ہے تو اس سے سپش ہوتا ہے کہیں نہ کہیں راگوگڑ کے ساتھ سال پورے مدی پردیش میں اب کانگریس کی لہر بن رہی ہے مجھے وشواس تھا کہ راگوگڑ کی جنتہ رٹھیائے کی جنتہ ایک ساتھ تھی ہمارے ساتھ تھی لیکن جو بھرپور ووٹوں سے ایک طرفہ متوں سے جو جیت ہوئی ہے اور جو چوبیٹ میں سے بیس وارڈوں میں جو جیت ہوئی ہے وہ بہت ہی بڑی جیت ہوئی ہے جس کا میں پورا شرے یہاں کی جنتہ کو دیتا ہوں ڈی ایسو نے یاد کیا لیلین کو اس تھانی سمرات ہوتل میں ڈی ایسو کے کارکرتاؤں نے روس کے قرانتی کاری لیلین کو یاد کیا ایوان ان کے وقتبے پر وچار بھی مرچ کیا ڈی ایسو کارکرتا لوکیش کا کہنا ہے کہ دنیا لیلین کو غلط نجری سے دیکھتی ہے جبکہ ان کی کہی باتیں اور اصول کافی فائدے مند ہیں جنہیں ہر وقتی کو اپنانا چاہیے ایسو پہ بھی بیٹھے ایسو پہ بھی بیٹھے ایسو پہ کوئی کام نہیں رہا جسے مائلہیں سامنے کس طریقے سے مائلہیں ہوگی سبھی پوچی باتیں دے مائلہوں کے حالت کیا کس طریقے سے اچھا جاں ہو رہا ہے کس طریقے سے اندر سلسن ہو رہا ہے روح سماج ایسے پیار کرتا ہے یہ سبھی کی اندر سلسن مائلہوں پر اپرا سننے کو نہیں ملتا اور ایک نیدی نے کتا مولیوں کو ہاتھ چیز ہمارے ایک لیڈر جی پر گئے تھے میں زلی میں کپ رہا آج لینین کو یاد کرتے ہوئے روس میں جو سماج باتی کرانتے آئی تھے آج لینین کو یاد کرتے ہوئے ان کی یاد میں سرتی سباک آئے جن یاد کیا لینین پہلے شلپی تھے جو سماج بات کے جنہوں نے ستھاپنا کر کے دیکھائی روس کے اندر سماج بات آیا تب روس کے اندر اس کی طریقے سے ختم کر دی گئی یہاں تک کی دنیا کا سب سے پہلا ٹیکٹر کا کار کھانا روس کے اندر پھلا گیا یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے روس کے بارے میں بھرانتی پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے یہ بتایا کہ روس سماج باتی راج فیل ہو گیا لیکن ایسا نہیں روس میں سماج باتی راستے سے جو لوگ ہٹے انہوں نے سماج بات مدھرا دیا سماج باتی بچار کو صحیح اپنانے سے دوبارہ سماج باتی راج پوری دنیا بھر میں بنے گا ایسا ہمارا بہوصہ ہے اسی لئے ہم لینن کو یاد کر رہے ہیں یہ بھی ایک جھوٹا پرچار کیا جا رہا ہے کہ لینن بلیشی تھے جو اچھا گیان دنیا میں کہیں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہیے ہمارا یہ ماننا ہے جیسے کیمرا ہمارے دیش کی خوج نہیں لیکن آج پوری دنیا میں اس کا استعمال ہو رہا ہے ٹیوب لائٹ ہمارے دیش کی خوج نہیں دنیا کی خوج ہے لیکن دنیا میں آج اسے لیا جا رہا ہے ایکس رے رونجن نے خوجیا لیکن آج پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے اسی دنگ سے گیان بھی دنیا کے کسی بھی دیش کے مہان لوگوں نے خوجا ہو تو اس پر پوری مانو سمودھائے کہا تھے اسی لینن کو ہم یاد کرتے ہوئے لینن کی سکھناوں سے لیس ہو کر ہندوستان کو بھی سماج باتی راجی بنانے کا سنکل ہو رہا ہے 21 جنوری کو آئی جت ہونے جا رہے کچھوہ سماج یوک یووٹی پریچے سمیلن کی انتیم بیٹک آئی ستھانی سبجیمندی پرانگڑ میں سمپن ہوئی اس بیٹک میں اس بات پر وچار بھی مرش کیا گیا کہ کائروں کو کیسے نپٹائے جائے اور کتنی سگمتہ سے پریچے سمیلن آئی جت کیا جائے بتا دیں کہ 21 جنوری کو کچھوہ مانگلک بھون بوڑے بالا جی پر اور کچھوہ سماج کا یوک یووٹی پریچے سمیلن کا آئی جن ہونا ہے آج کی بیٹک پرچے سمیلن کو انتیم روپ دہنے کے لیے آئی جت کیا ہے کل کے دباس دباپ کی پرچے سمیلن قردیش سستریہ ہونے جا رہا ہے اس افسر پر ایک اس ماریکہ کا بموچن بھی کیا جائے گا جس میں پریباروں کا پرچے ہے ایوہ ہمارے لگوک دو سو سے ادھیک ایوہ وقتیوں کے بائیو ڈیٹا پرکاشت کیے گئے ہیں اور ہمارے سمسکار کرتا ہوں نے پورے گناہ جلی میں بھیبت تحصیلوں میں جا کر پرچے سمیلن کا بہت ہی اچھا پرچار کیا ہے اس پرچے سمیلن میں ہمارے سماج کے ساماجک نیتاؤں بیدھائک ایوہ پور راجمنتری ایوہ گناہ جلے کے راجنے تک دلوں کے سمتھ رائکن جرد پرتینیریوں کو بھی ہامانتریت کیا گیا ہے سرسواتی ویدی مندر میں آجت کیا گیا وارشی کوت سب ایمام ابھیبابک سمیلن اس وارشی کوت سب میں چھوٹے بڑے بھائیہ بہن انہیں اپنی کلا کا پردیشن کیا ایوہ سانسکرٹک کارکرم آجت کیے گئے وارشی کوت سب میں مکہ تیتی کے روپ میں اس کے واششت کارکرم کی ادھیکشتہ راجیندر سنگھ پریوان نے کی سب میں سب چھوٹے ننے کلاکاروں نے اپنی کلا کا بہت ہی امداب طریقے سے پردیشن کیا جس کی سب دیکھنے والے درشکوں نے پردیشنسہ کی اس میں اس ورسو کٹشا پاہ سے لے کر کٹشا درشکی کے کھے کون میں جو جلائش پر پرتیوکتہ ہوئی تھی اس میں ستہتر بھائیوں نے بھاگ لیا تھا اور اس میں بھاگ اس پر کی جو پرتیوکتہ ہوتی ہیں پہلے جلے میں ہوتی ہے اس کے بعد تین جلو کی آفت میں ہوتی ہے اس میں پچاس بھائیوں نے اس میں بھاگ لیا تھا تب آپ لوگوں نے کہا تھا یہ کب تک چلے گی ہم نے کہا تھا تین ورس پر آپ سے کسی بھی پرکار کی فیس برس ہی ہم نہیں کریں گی تو ہم نے اس ورس بھی آپ کے لئے کوئی فیس برس ہی نہیں کیتی کچھ آپ سب لوگوں کے سامنے کچھ ہم نے افساسیں دیا تھا یہ کہا تھا کہ اس برس آپ کا آکرسن مکھے دوار بنوائے جائے گا تل آپ لوگ وزیالہ میں اندر پرویش کیے ہیں آج وہی مکھے دوار نیا جو بنا ہے یہ بارش گصہ ہے ہمارا اس میں سارے ریپکار سامارا اور چھوٹے بھائیہ بہنوں کا رنگ منچی کارکرم رکھ گیا ہے مکتدی ہیں سری ایسے برشش ڈائیڈ پر آچاری ہیں آج کے کارکرم کی اجیستہ کر رہے ہیں سری راجندہ سنگی پرمار سری چندرین سے ہی پاٹھا بھی یہ کارکرم برش برگی گٹی ویڈیوں سے سنچالے پر ان گٹی ویڈیوں کا بھی یہاں پر سبی کے سامنے پردرسل کیا جا رہا ہے شہر میں اندنوستانی مانو سبون میں سریمت بھاگوات کتا کھا ایوجن ہو رہا ہے یہ کتا 19 جنوری سے 25 جنوری تک دو پر دو بجے سے لے کر پانچ بجے دیکھ جاری رہے گی اس کتا میں کتا ویاد سری دیوانسو گوسوامی جی مہاراج کے مکارف ان سے بomedical کو سریمت بھاگوات کتا سننے کو مل رہی ہے بتا دیں کتا وچک برندہ ون سے آئے ہیں کوئی کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے کوئی کسی سے اتنا آسکتا ہو سکتا ہے اتنی آسکتی آپ کو شغل نہیں دیتی اتنے آسکتا ہو رہے ہیں یہ مہاراج آپ کو ایک لاش میں اور ایک نوکہ میں پرق معلوم نہیں پڑھتا آپ کو ایک صاحب میں اور ایک رسٹی میں پرق معلوم نہیں پڑھتا تو ان کی پتنی کی آنکھوں سے آنسو آگئے کہ اس شریر میں اس ہارڈ ماس کے شریر میں اتنی آسکتی یہ شوہہ نہیں دیتا کہ ہارڈ ماس کے دیل میں تامی جتنی پری تھی تو انہوں نے اتنی پرگاڑ آسکتی ہے یعنی اس سے آدھی پیش نیرام کی چروں کے پرتیب ہوتی تو کہاں سے گھر پہنچ جاتے ہیں تو آبشکتہ کس کی ہے کہ آبشکتہ کیونک ٹائپ آرزہ ٹائپ آرزہ ٹائپ آرزہ کرنے کی ہے یہ کی آثر تو ہے کہ مارا اکیول تم دنیا کا نشا کی رہے یہ کی بھارکتہ کہہ رہی ہے تو یہ نشاہ پالنا اچھی بات ہے لیکن ایک بات کشنا نام کا نشاہ پال کرتو دیکھو ایک بات کھڑا ساتھ آپ نے آپ کو بوڑ کرتو دیکھو تو جیون کی ہمیں ہماری زیوان کتھا رس مہو نتران کے بات کون پلے سیلے کہا گاڑی چلاتے سمیں موبائل پر بات کرنا کتنا ہانیکارک ہو سکتا ہے یہ تینو یوکوں نے سوچا بھی نہیں تھا آپ کو بتا دیں کہ یہ تینو یوک ایک موٹر سائکل پر سوار ہو کر ٹیکری سے درشن کر کے گولاب گنج پٹیل نگر کی طرف لوٹ رہے تھے وہیں گوپال برابر ایک کھڑے ٹیکٹر میں ٹکر ہو جانے سے تینو گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں جلچ کے سالے میں بھرتی کیا گیا ہے پرتک شدرشیوں کے انسار روی پریجاپدی گاڑی چلا دے سمیں موبائل پر بات کر رہا تھا اچانک گاڑی کا سنتولن بگڑا اور وہ کھڑے ٹیکٹر میں جا کر ٹکرا گئی جس سے تینو یوک گمبیر روپ سے چوٹل ہو گئے بات کر رہا تھے وہ دوسری کو پھر پھر رہا تھے کھڑے ٹکر کیا جو گوپالپورا کلاری سے پیچھے سر جے تین جانے آ رہے تھے جانے ایڈ پون پر بات کرتے آ رہا تھا ایک بیج میں مٹا تھا وہ پیچھے خوشگایا سائز میں کھرا میں نانا کھڑی چوکی پیس تھا مجھے سوچنا ملی کہ گوپالپورا روڑ پر کلاری کے آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا میں یہاں پہ آیا تو میں نے آ کر دیکھا تو دو لڑکے مطلب پڑے تھے موٹسائل پڑی تھی آگے ٹیکٹر کھا ٹیکٹر نے بڑھ گئے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی آلت کیا تھی ہے ان کی آلت ایک کی گمدید ہے تھوڑی سر میں لگی ہوئی ہے اس کے اس کے بعد میں نے تدکال سوچنا دی کنٹرول رون کو دائل انڈیٹ پر آگی اس کے سروں میں نے ہم کو اسپتال پیچھا کانون کے ہو رہے دورپیوک کے ویروض میں آج جوالہ شکتی سنگٹن دوارہ ہستاکشار اویان آیوجن کیا گیا جوالہ شکتی سنگٹن کی سنیوجک کاجل یادم نے بتایا کہ جس طرح سے کانون کا دورپیوک مہیلائیں کر کے پروسو کو فسا لیتی ہیں جن میں وششکر 498 دہج ایک چھرچھاڑ کی دھارہ ساتھی بلتکار کی دھارہ کس طرح سے دورپیوک ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آج ہستاکشار اویان شروع کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی کانون مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے بنے ہیں ان کا دورپیوک سویاں مہیلائیں ہی کر رہی ہیں یہ جو اویان ہے جوالہ شکتی سنگڑھن دوارا بیٹا بچاؤں کو لے کر ایک مہیم چلائی جا رہی ہے جو پورے مدھ پردیش کے ساتھ راجستان اور اتر پردیش میں بھی چلائی جا رہی ہے سبھی جگہ ہماری کارکارنی بن چکی ہے اور ہستاکشار اویان چلائے جا رہے ہیں ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے اس مدعے سے سہمت ہیں کیونکہ زیادہ تار آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ مہیلاؤں کے ہیت میں جتنے بھی کانون مرے ہیں ہم زیادہ تار سب کی بات نہیں کرتے لیکن موسلی جو ہے 1334, 1334, 1334, 1334 اور 1498 جس کا تو سب سے زیادہ دروپیوں ہو رہا ہے تو بس اسی کے ویروت میں ہم لوگوں نے آواز اٹھائیے کہ ایسی مہیلاؤں کبھی سزا کے پرابدان ہونے چاہیے جو نردوشوں کو فسا رہے ہیں رادوگر میں کانگریس کی احتیاسک جیت کے بعد آرون نگر میں ہسولاز کا ماحول چھا گیا سبھی کانگریس کارکارتاؤں نے ایک دوسرے کے گلے مل کر پٹا کے فوڑ کر اے باں مٹائی کھلا کر جیت کئی خوشی جاہر کی موسیقی موسیقی دیزیا نیوز میں خبروں کا سلسلہ آج بس اتنا ہی کل نئی خبروں کے ساتھ ہم پھر آج رہوں گے تب تک کے لئے نمشکار موسیقی 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 موسیقی